موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ایک آخر مقدم ہے وزیر اعلیٰ یڈروپا چوتھی بار تو بنے ہے لیکن راستہ آسان نہیں ہے راستہ مشکل ہے لیکن کمار سوامی سرکار کی گرنے کی وجہ کیا بنی اور کمار سوامی سرکار کو گرنے کے لیے بلغام شہر بھی کس حد تک ذمہ دار ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں وزیر اعلیٰ کرناٹک کے راجبہون میں شام ساڑھے چھے وجہ کے قریب دی جے پی کے ریاستی صدر نے چوتھی بار وزیر اعلیٰ کے طور پر حرپ اٹھا لیا کرناٹک کے گورنر وجوہ والا نے انہیں عوضے رازداری کے انتظامی حرپ دلائی ان کے ساتھ کابینہ کے دوسرے رکنے نے حرپ نہیں لی ہے یڈروپا بروز پیر 29 جولائے کو اعتماد ووٹ پیش کریں گے جیڈی ایس کانگریس کی سرکار گرنے سے پہلے وہ اسیمبلی میں اپوزیشن کے قائد تھے وہی جمعیرات کو کرناٹک اسیمبلی سپیکر نے کانگریس کے دو اور آزاد باگیا راکین کو ڈسکھولیفائی کر دیا سپیکر نے اس بات کی طرح پی اشارہ دیا تھا کہ باگیا راکین کو لے کر جلد فیصلہ سنانے والے ہیں لہٰذا بھاجپا نے حکومت کو بنانے میں دیری کرنے کا کوئی خطرہ نہیں اٹھا ہے یڈروپا چوتھی بار ریاست کے وزیر اعلیٰ کا عوضہ سمال نے جا رہے ہیں یعنی سمال چکے ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے سی ام کا عوضہ سمالہ کبھی کارے کال مکمل نہیں کر سکے اڈروپا نے ایک ٹویٹ کے ذریعہ لکھا ہے کہ پارٹی صدر حمیش شاہ اور ایگزگیٹیو صدر جے پی نڈا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے اور کسی طرح کی بھی ہم میٹنگ طلب کرنے والے نہیں ہیں گورنر کو لکھے خط میں انہوں نے حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کافی عراقین کی حمایت حاصل ہونی کی بات کئی ہے فیلہر بھاجپا کے پاس 105 رکن عراقین ہیں جو اسیمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے دوسری طرف کانگریس نے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ بھاجپا کے موجود حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت بنانے کی کوئی بنیادی نظر نہیں آ رہی فیلہر بھاجپا کے پاس 105 عراقین موجود ہے اور آزاد رکن کو ملا لیا جائے تو 106 ہو جاتے ہیں وہی کانگریس کے خیمے میں 76 عراقین ہیں جو میں رات کو سپیکر نے کانگریس کے تین عراقینوں کو ناجائز ہونے کا اعلان کیا رہی ریاست میں کانگریس کی اتحاد پارٹی جیڈی ایس کے پاس 37 عراقین ہیں تین کو اگر ڈسکولیفائی کا اعلان کرنے کے بعد اسیمبلی میں کل تاہدہ 224 سے گھٹ کر 221 رہ گئی کانگریس کے 76 عراقین میں سے 13 اب بھی ایسے ہیں جن کے رکنیت کو لے کر سپیکر کو فیصلہ دینا ہے وہی جیڈی ایس کے 37 عراقین میں سے تین کے اسٹیفے پر بھی سپیکر کو فیصلہ دینا ہے ان سبھی کے ساتھ ہی دو یمیلے کانگریس کے سریمت پٹیل اور بی ایس پی کے ین مہیش ایسے ہیں جنہوں نے اسٹیفہ تو نہیں دیا ہے لیکن اعتماد اوٹ کی کاروائی میں گیر آزر رہے ایک بزرگ قائد نے کہا یہاں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے مرکزی حکومت کو لینا تھا ہم نے کمار سوامی حکومت کو گرا کر اپنی حکومت کا قیام نہ کرتے تو عجیب ہوتا ہے یہاں بھی سچ ہے کہ باغی عراقین کے درمیان بھی شدت کی ناراضگی وہ اختلاف ضرور ہے سپیکر رمیش کمار نے جمعیرات کو رمیج جارکیوں نے اور مہش کمتلی کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا انہیں آپریشن کا مل چار سیفر میں اہم کردار نبھانے کے بیلغام شہر سے ہی ہوئی جہاں ایک سال پہلے پی ایل ڈی بینک کو لے کر جارکیوں نے اور حباکر میں تنازہ ہوا تنازہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ آخرکار حکومت کا ہی جنازہ ہی اٹھانا پڑا ایسیمبلی انتخابات کے بعد پی ایل ڈی بینک کے انتخابات بھی ہوئے اس میں جارکیوں نے اور لکش میں حباکر کے درمیان اختلافات ابر کر آئے لہٰذا حباکر کے ہی پینل کے مہادیو پارٹی بینک کے چیئرمن بنے اس معاملے پر کانگریس پارٹی کے شرکھنڈرے نے سلجا دیا اور اختلافات ختم ہونے کا اعلان بھی کیا لیکن کہیں چنگاری پنپ رہی تھی ستی جارکیوں نے کانگریس کے ساتھ برکرا رہے تو رمیج جارکیوں نے کو پارٹی کے مخالفت میں حرکت کرنے کا اور کاموں کو انجام دینے کا الزام لگا کر وزارت کو چھین لیا گیا اور اور زلائین کی ڈشٹک منسٹر کے عہدے اہدہ ستی جارکیوں نے کو دیا گیا چیسے کانگریس نے رمیج جارکیوں نے کی ناراضگی کو ہوا کا جھوکا سمجھا تھا اب وہ ہتتوفان میں تبدیل ہو رہا تھا کسی کو نظر انداز کرنا پارٹی کو کتنا مہنگا پڑنے والا تھا اس سے پہلے بھی دو ہزار سولہ میں ستی جارکیوں نے کے وزارت کو چھین کر ستی جارکیوں نے خاموش رہے اور پارٹی کے ساتھ ہی چلتے رہے اس وقت میں دونوں بھائیوں کا اختلاف بھی منظر آم پر آیا یہاں بھی ایک وجہ ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے بیلغام زلہ کانگریس میں بھی دو گروہ بن گئے رمیج جارکیوں نے رہبا کر اختلاف پھر پی ایل ڈی بینک کے ذریعے سے شدت اختیار کرنے لگے لکشو میں حبا کر کی جیت بھی کچھ حد تک بیلغام سیاست پر اثر انداز ہو گئی پھر رمیج جارکیوں نے کھل کر کانگریس پارٹی کی مخالفت کرنی شروع کر دی کہ پارٹی کے اہم میٹنگوں میں بھی وہ غیر حاضر رہنے لگے آخری اختلاف اور خلیش کانگریس پارٹی کے لئے مہنگی پڑی اور آخر کار یوڈ ربا کو وزیراعلا تک پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی حکومت گرانے کی قیمت تو اب بھاگیوں کو چھکانی پڑ رہی ہے تین کے نتیجے آیا ہے تو باقی ڈر کے سائے میں جی رہے ویسے تو یوڈرپا کو حکومت کرنا آسان نہیں ہے یہ کانٹو کا راستہ ہوگا کرناٹک کی ابھی تاریخ رہی ہے کہ مرکز اور ریاست میں ایک ہی حکومت نہیں رہ سکتی بھاجپا مرکز اور ریاست میں تو نافذ ہوئے ہیں پر کتنے دن تک کتنے مہنے چلپتے ہیں پتہ نہیں اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کرناٹک کرناٹک سمیدان کو دستور کو سمیدان کے دستور کو پامال کرنے والا رائی ہے ملے کی خرید و فرق ایک شرمنات پہلو تھا اسمبلی میں رات کو سونا بھی شاید یہ بھی ایک تاریخ کی پہلو تھا جسے سوچ کر آج کی سیاست کا اندازہ کر سکتے ہیں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی